او راجدیاں ملادیاں برکتاں زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ نو عطا فرمائے تمہا علیہ ناقید نمزلہ آئے جو راکمہ دوستو بیٹھے دیں میرے دوست نے ایک بات کی تھی ہو تو بیٹھے تسید کو فرما رہے ہیں کہ تھوڑا جانا نماز دے بارے دست دیں بیٹھے تسید کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز دی تاقید ارشاد فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید جنہیں ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائیاں تے برائیاں تو روک دی نماز بے حیائیاں تے برائیاں تو روک دی کوئی کہے گا یہ ہے کہ قریقہ کار ہو نماز برائیاں تے بے حیائیاں تو روک دی آپ نے اپنے ہوتے یہ تجربہ کر لیا جے جس ولے تسی نماز پڑھنے ہر روز جاؤ گے ہر روز جاؤ گے پنجے نمازان پڑھو گے جیڑے جیڑے بھی گناہ کر دے ہوگے اپنے تے غور کرنا ایک آج چھڑ دے ہوگے کہ کال چھڑ دے ہوگے کہ پرسوں چھڑ دے ہوگے کہ چھڑ دے ہوگے تو سی گناہ ما تو پاک ہو جا ہوگے جیڑے گناہ لوکی میں نو سمجھ دے میں بڑا بڑا نمازی تے کوئی ٹوٹا گیڑی ہیں یہ بات پڑھے زین چاہ گئی تو یقینا نماز بے حیائیاں تے برائیاں توں روک دے ہوگے چلے جانے تھے تو دمی چوئی تغریب نہیں کرنی یہاں سمجھ رہا ہے کہ محلی صاحب فیح بال ہے جناب مزہ ہی جان چھو پیجے گئے نماز در ایک مکمل موضوع ہے کہ تے دعوت دے ہوگے تو پورا موضوع بیان کرنگا ان حدیث مصطفیٰ حوال چل جانے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے نماز دین دا کیے کہ یہاں سمجھ جائیے سے دون دنوں اندلیں تھام کنوں اندلیں آج چمبو گردے کھلا رہے ہیں اب وہاں ساں دے ایک ای نینے تھام اندلیں یہ وہاں سے گردے چمبو کسا جائے گا تھلے آجاگا مسیطہ گردے کھلوتی ہیں اندلیں تھام آجے لینٹر کے دے سارے کھلوتا ہے تھام آجے سارے کھلوتا ہے یہ تھام کر دے ہوتے لینٹر ہے تھلے اسے طریقے نال میرے آقا فرمادے نے اگر دین دی چھتنوں مضبوط رکھنے نماز پڑھنا اندلیں چھتنوں مضبوط رکھنا دیکھیں کرو نماز پڑھنا اسلام مراج المؤمنین نماز مومنہ دی مراج ہے نماز مومنہ دیکھئی ہے مراج ہے میرے آقا علیہ السلام دی مراج کتے ہوئی ہے رابنال ملاقات ارشانت ہوئی ہے کتے ہوئی جی ارشانت ہوئی ہے یہ ساڑے جا نکمہ ملاقات کرنا چاہے رابنال فیر پتے ہوئی ہے ساڑے واسے دو نا پڑھا آقا ہونا ساڑے واسے دو چیزیں نہیں ہیں میرے آقا علیہ السلام دیکھو لیکن میری آقا نے فرما دیتا میری مراج ارشانت ہوئی ہے میں اپنے رابنال ملاقات ارشانت کیتی لامکانت کیتی پتے کیتی لامکانت کیتی اگر کوئی میرا غلام میرا یومتی میرے چاند والا نمازنال محبت کا نمالا یہ نماز پڑھے گا پردہ نماز میں اور میرے دوستوں ساتھیوں خدا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں خدا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں حل محتسر ایک گل بیان کر دینا نماز دا فائدہ بھی دستا جانا ایک دی فائدہ ایک غور فائدہ دست دینا میری آقا علیہ السلام دی پیاری پیاری حدیث مبارکہ میری آقا علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام بھی ہمرا ایک باغویچ سہرواز کے تشریف لائے گئے کتے تشریف لائے گئے ایسیہ ستا دینا تمام کتابیں یہ حدیث موجود ہے تمام سارے مندے سے حدیث موجود ہے مشخاط شریف سائی شریف بخاری شریف سارے یہ پڑھ کے دیکھو میری آقا تشریف لائے گئے اُتھے گئے جس ولی تھے صحابہ اکرام یا رسول اللہ پک پتے بڑے باغ بچ پہیں خوشک پتے بڑے باغ بچ کھلنے پہیں اگر تنیسی ایسا ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسمی خیزائیں یہ موسمی خیزائیں نالی میرے آقا علیہ السلام نے درسِ خدایت ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جس طرح درختہ تو پتے چڑھے ہو انہیں زمین تے گرے ہو انہیں ایسے طریقے دے نال نماز پڑھنا والے بھی مثالیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جنہ میرا غلام جس ولے نمازیں پنجگانوں پڑے گا نماز پرندی پھرکت دے نال انہویں فائدہ ہوئے گا جنہیں درختوں پتے چھار چکے لیں سمین تے گر گئے ایمہ گناہ ہو دے جسم تو چھار جام کی نماز کی ہو جانگا دے جسم تو چھار جام کی گناہ ہانو چاہنا ہے تو نماز پڑھنا سوال اللہ گناہ ہانو چاہنا ہے کی پڑھو نماز پڑھو وما علیہ اللہ ایک دن پڑھا موسیقی